نزول قرآن کے زمانے میں منکرین معاد مشرقین جو ہیں وہ اعتراضات کیا کرتے تھے شبہہ شبہے پیدا کرتے تھے لوگوں کے ذہنوں میں تو قرآن نے خدا وندہ متعال نے چاہا کہ وقتاں فوقتاں ان کا جواب دیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں کو صاف کیا جائے اس سلسلے میں چند جو ہیں روش قرآن نے انتخاب کی پہلی روش یہ ہے کہ خدا وندہ متعال کی قدرت مطلقہ کو دلیل کے طور پر پیش کریں کہ خدا وند قادر مطلق ہے تو اس کے لئے قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور انام و اکرام اور جنت و دوزہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے خدا کے لئے چونکہ وہ قادر مطلق ہیں لہذا معاد پر عقیدہ رکھیں خدا کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں ہے چونکہ وہ قادر مطلق ہیں اور بعض اوقات انسان کو اپنی پہلی خلقت یاد دلا دی کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا اول خلقت جب تم کچھ بھی نہ تھے جب نہ تمہارا جسم تھا نہ تمہاری مٹی تھی نہ تمہارا کوئی ذرہ تھا تم کچھ بھی نہ تھے خدا نے تمہیں پیدا کر دیا تم بلکل نیست ہے تمہیں حاست بنا دیا اب اس خدا کے لئے تمہارے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے اسی طرح جو ہیں بعض اوقات جو ہیں دوبارہ زندہ کرنے کو موسم بہار سے تشبیح دی کہ خزان میں سرما میں زمین مردہ ہو جاتی ہے اس کے جو ہیں گازو ختم ہو جاتے ہیں سبزے اس کے ختم ہو جاتے ہیں درخت جو ہیں وہ ٹنڈ مون ہو جاتے ہیں پتے اس کے گر جاتے ہیں زرد ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ زمین درخت سب جو ہیں وہ مر چکے ہیں لیکن جیسے ہی خدا و اندر مطال جو ہیں بہار کے موسم میں بارش برساتا ہے اور جو ہیں ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ زمین دوبارہ لہلہ آنے لگتی ہیں سبزے اکتے ہیں درختوں پر پتے آ جاتے ہیں یہ دوبارہ زندہ ہونے کی مثال ہے خدا و اندر مطال نے جو اس سلسلے میں فرمایا کہ یہی خدا جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا کبھی اس روش کو خدا و اندر اپنا لیتا ہے اور جو ہیں چوتھی چیز یہ سؤال اور یہ شبہہ ایجاد کیا جاتا تھا اس وقت کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کے بدن کے اجزاء گل جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں تو کیسے ان اجزاء کو پیدا کر کے دوبارہ پہلا جیسا بدن بنایا جا سکتا ہے آج بھی شاید بعض لوگ تصور کریں اس کے جواب میں قرآن مجید خدا و اندر مطال کے وسیع علم کے بارے میں جو اشارہ کرتے ہوئے خدا و اندر فرماتا ہے کہ بلا وہو الخلاق العلیم ہاں وہ اس کام پہ قادر ہے کیونکہ وہ بہترین پیدا کرنے اور جاننے والا ہے خلاق بھی ہیں سب سے زیادہ خلق کرنے والا ہے بہتر خلق کرنے والا ہے اور علیم بھی ہیں ہر ذرہ اس کے علم میں ہے کہ کہاں پر ہیں اور ہر ذرہ چونکہ وہ مالک ہے چونکہ مالک ہے چونکہ خالق ہے مالک حقیقی ہے لہٰذا اس کے تابع دار ہیں تو تمام ذرہ جمع ہو کے کہ خدا و اند بولتا نہیں ہے خدا کا علم محدود نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ذرات کو خدا و اند کیسے پیدا کرتا ہے دوسری جگہ بھی اسی وسیع علم کا تذکرہ فرمایا کہ لَقَدْ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ خدا و اندر مطالب فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کرتی ہے زمین کس قدر کھاتی ہے انہیں ہمارے جسم کے ذرات زمین کس قدر ہمارا جسم سے جب بدن سر جاتا ہے گل جاتا ہے تو ایک ایک کر کے ذرات مٹی میں مل جاتے ہیں خدا و اندہونا تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا جسم سے زمین کس قدر کھاتی ہے مَا قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے ساری چیزیں وہاں پہ ہے لوحہ محفوظ میں سب کچھ ہے ہر ذرہ وہاں پر علم الہی میں موجود ہیں تو اس طرح لوگوں کو باور کرا دیتا تھا خدا و اندہونا لوگوں کو کہ دیکھیں میرے پاس علم ہے تو کبھی علم الہی کو علم بے پایان الہی علم لامتنا ہی خدا و اندہونا وسیع علم خدا و اندہونا اسے دلیل کے طور پر کہ وہ خدا جسے ایک ایک ذرہ کا پتا ہے اس کے لئے دوبارہ زندہ کرانا تمہارا انزادات کو جمع کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور اس کے بعد بعض اوقات تصور کیا جاتا ہے کہ انسان صرف مادی جسم کے عجزہ اور آزا کا ایک مجموعہ ہے جو بننے کے بعد گل سڑ کر مٹی مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس طرح کیسے ممکن ہے قیمت کے دن زندہ ہونے والا انسان وہی پہلے والا انسان ہوگا دوسرے الفاظ میں ان دو جسموں کے ایک ہونے کا محافظ کون ہے انسان صرف مادی جسم کے اجزہ اور آزا کا ایک مجموعہ ہے صرف مادی ہے مرنے کے بعد گل سڑ کا مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے کیسے ممکن ہے قیامت کے زندہ ہونے والا انسان وہی پہلے والا انسان ہوگا بلکہ یہ کوئی اور انسان ہو سکتا ہے اب یہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں قرآن مجید میں خدا و نمجید میں کافروں کے بارے فرماتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر زمین میں گم ہو گئے مل گئے مٹی میں ختم ہو گئے تو کیا نئی خلقت میں ہم ظاہر کیے جائیں گے دوبارہ ہم زندہ ہوں گے یہ کافر کہتے ہیں اس کے جواب فرمایا قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذِي مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَا لَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ خدا وَنَتَوَفَاكُمْ ان کے جواب میں فرمایا کہ ملَكُ الْمَوْتِ جو تم پر معین ہیں تعینات ہیں تمہارے اوپر وہ تم سے تمہاری زندگی مکمل طور پر لے لیتا ہے ملَكُ الْمَوْتِ اسرائیل اور اس کے بعد تم ان قریب میرے پاس آئیں خدا کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو تمہیں اٹھا لیتا ہے تم اس فکر میں کہ ہماری روح کہا جاتی ہے ہمارے مادی جسم کا پھر وہ کیسے انسان بن جاتا ہے خدا وَنَتَوَفَرْ مَوْتَوَ فرشتہ ہے اس کے پاس تمہاری روح موجود ہے وہ اسی جسم میں ڈالے گا اور پیدا کرے گا یہ مشکل چیز نہیں ہے تو اس آیت میں کلمہ جو ہیں تغفا لینے کے لینے کے معنی میں اس طبیع سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے واقع اس چیز یعنی اس کے بدن کے علاوہ جو زمین میں باقی رہتی ہے اور خاک کے حوالی کی جاتی ہے موت کا فرشتہ ایک اور چیز بھی لے لیتا ہے اس سے وہ کیا چیز ہے انسان کی روح ہے اب لوگ یہ بھی نہیں معلوم انسان کی روح کو فرشتہ لے لیتا ہے اس صورت میں قرآن کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ ان دو بدنوں کا محافظ اجزاء کی وحدت کے علاوہ یہی روح ہے جسے ملک قلموں لوگ لے لیتا ہے اور یہی روح سبب ہوگی قیامت کے زندہ ہونے والا انسان وہی انسان ہوگا اب تو ایک جسم زمین میں ختم ہو گیا اب دوبارہ جب زندہ کیا تو یہ ایک اور جسم اب کیا معلوم کونسا انسان ہے وہ یہ روح اصل میں روح ہے اب انہی ذرات کو دوبارہ سے بنا کے اس میں یہی روح ڈال دیں وہی انسان ہے خدا نے اس طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی وہی انسان ہے جو دنیا میں موجود تھا اور جزا و سزا اسی کو ملے گی جو اس کا حق دار ہوگا تو یہ اسی انسان کو جو سزا یا جزا کا حق دار ہے ادھر آجا دوسری آیت میں بھی قرآن مجید نے انسانی بدن کی وحدت کا یوں بیان فرمایا یہ سورہ یاسین میں اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اسے زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے جس نے اسے پہلی مرتبے پیدا کیا ہے